عشاء نہیں پڑھئی اور ترابی شروع ہو گئی تو کیا کریں اگر میری عشاء کی جماعت چھوڑ گئی اور ترابی شروع ہو گئی ہو تو میں عشاء کی نماز کب پڑھوں ساجس صاحب انڈیا سے پہلے عشاء پڑھیں بھائی اس کے بعد ترابی شروع کریں تین رکعت ترابی پڑھا دی تو تلاوت دہرانی ہوگی ترابی میں بھولے سے تین رکعت پڑھا دی تو اس میں جو تلاوت کی ہے کیا وہ بھی دہرانی ہوگی یہ آگے سے پڑھ سکتے ہیں محمد آمیر انڈیا سے پہلے تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں حافظوں سے یہ غلطی بہت ہوتی ہے کہ دو رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ایک رکعت کے بعد ہی تو میں اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اگر حافظ صاحب ایک رکعت کے بعد بیٹھ گئے اور پیچھے سے آواز آئی سبحان اللہ بھئی کھڑے ہو جاؤ تو حافظ صاحب اگر فورا نہیں کھڑے ہو گئے یہ اتحیات ابھی تھوڑی سی پڑی تھی انہوں نے اور کھڑے ہو گئے تو حافظ صاحب پہ صدہ صاحب واجب نہیں ہے بعض حافظ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ابھی ذرا سا بیٹھے ہی ہیں تھوڑی سی اتحیات کے دو چار الفاظ پڑے ہیں پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر یا سبحان اللہ تو حافظ صاحب کھڑے ہو کر پھر آخر میں صدہ صاحب کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر پہلی رکت کے بعد آپ نے تھوڑا سا جلوس کر لیا تو یہ تو اس پہ صدہ صاحب واجب نہیں ہوتا سوری صدہ صاحب واجب نہیں ہوتا صدہ صاحب جب واجب ہوتا ہے جب تین تسبیح کی بقدر آپ میں تاخیر ہو ایک رکن کے بقدر یعنی تین دفعہ سبحان ربی العالی یا تین دفعہ سبحان ربی العظیم اتنی دیر جب تاخیر ہوگی تو صدہ صاحب واجب ہوگا تو ایک علماء نے اندازہ لگایا کہ ایوہاں نبیو تک جب آپ اتحیات پڑھ لیتے ہیں ایوہاں کی ہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو تقریباً یہ اتنی تاخیر ہو جاتی ہے تو اتحیات اتنی آپ نے پڑھ لی ہو تو پھر تو آپ پہ صدہ صاحب واجب ہوگا اگر اس سے کم کم ہے تو یہ بہت غیر معمولی یعنی معمولی سے تاخیر ہے اس سے آپ پہ صدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور اگر آپ دوسری رکت کے بعد بیٹھنے کے وجہ ہے کھڑے ہو گئے تو خوب سمجھ لیں تراوی ہو یا کوئی بھی نفل نماز یا سنت نماز ہو اس میں دو رکتوں کے بعد بیٹھنا واجب نہیں ہے بلکہ فرض ہے اگر آپ دو رکتوں کے بعد نہیں بیٹھے اور آپ کھڑے ہو گئے تو چونکہ فرض چھوڑ کے آپ قیام کی طرف گئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بیٹھ جائے قاری لوگ یہ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ دو رکت کے بعد بیٹھنے کے بجائے اگر غلطی سے کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے مختدیوں نے ان کو تمبیح کی تسبیح پڑی مختدیوں نے جس کو آج کل کہتے ہیں لقمہ دیا تو قاری لوگ بیٹھتے نہیں ہیں وہ کھڑے ہی رہتے ہیں ڈھیڈ بن کے وہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں تو اب چار رکتیں مکمل کر کے صدہ صحب کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی یہ بالکل غلط ہے کیونکہ آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے آپ کو لوٹنا پڑے گا تو اس لیے جب پیچھے سے کسی نے سبحان اللہ کہا اور آپ کو پتا چل گیا تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ آپ رکو میں بھی چلے گئے ہیں اور آپ کو یاد آ جائے تو آپ کو چاہیے بیٹھ جائیں آپ اور آپ پھر اتحیات پڑے اتحیات کے بعد آپ سجدہ صحب کریں اس کے بعد پھر دوبارہ اتحیات دروش شریف دعا پڑھ کے سلام پھر لیں آپ کی نماز ہو گئی جو قرآن آپ نے دونوں رکتوں میں پڑھا تھا اس کو بھی دھرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور تیسی رکت کے بعد آپ تیسی رکت کے لیے کھڑے ہو گئے پیچھے سے آپ کو بتایا جا رہے لیکن آپ ریڈ بن کے کھڑے رہے آپ کو مسائل کا علم نہیں تھا تو پھر آپ کی یہ والی جو پہلی جو دو رکتیں ہیں یہ باطل ہو جائیں گے آپ کی اور اس میں جو آپ نے اور صدح صحب بھی کرنا پڑے گا آپ کو اور اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ قرآن دوبارہ پڑھ لیا جائے تاکہ مختدیوں کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے